نون لیگ کے قائد نوات شریف ملک میں اگلا وزیراعظم کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ معروف اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسود نے بڑی خبر دے دی میجی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی شاہد مسود کا کہنا تھا کہ آج خبر آئی ہے کہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان معاملات تیم پا گئے یہ بات بیس روز پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دبائی میں ہونے والی ملاقات میں واضح ہو گئی تھی معروف تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسود نے کہا نوات شریف کسی اور کو نہیں بلکہ اس بار بھی خود کو وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں چوتھی بار بڑے عہدے پر آنے کے لیے وہ قانونی ٹیم سے مشاورت بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا نوات شریف اتحادی کے بجائے اپنی اکثریت سے حکومت بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا لیگی قائد کا خیال ہے کہ آئندام انتخابات میں بھی نون لیگ ہی جیتے گی نون لیگ کے قائد نے جلاس میں کہا ایک سے اتحاد کریں گے تو دوسرے اور تیسرے کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑے گا اسے لیے وہ فی الحال کسی سے گٹھ جوڑ نہیں کرنا چاہتے نوات شریف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اگر میدان سے ہٹ جاتی ہے تو اس تحقہ میں پاکستان پارٹی نہیں بلکہ مسلم لیگ نون اس خلاق کو پورا کرے گی اپنا گھر یوں چھوڑ کے آنخیں بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کدھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کٹھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن میشت دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لا کر دے گا ہمارا پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی